بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں نماز تراوی میں چار رکاتوں کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے اس کا شریح حکم کیا ہے دیکھیں نماز تراوی میں جو چار رکاتوں کے بعد ہر چار رکات کے بعد دعا پڑی جاتی ہے پہلے دعا بھی سمات فرمالیں دعا یہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبحون قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اس کو آپ یاد بھی کر لیں پھر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبحون قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یہ نمازی تراوی کی دعا تھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہر چار رکعات کے بعد اس دعا کا پڑھنا ایک مستحب ہے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ کوشش یہ کریں اس دوران جو ہے دروش شریف پڑھ لیں اللہ پاک کا ذکر کر لیں لیکن اگر یہ دعا یاد نہیں ہے یا دعا آپ نے نہیں پڑھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز تراوی عدا نہیں ہوگی نماز تراوی آپ کی عدا ہو جائے گی اس دعا کا پڑھنا اس کا شریح حکم یہ ہے کہ اس دعا کا پڑھنا مستحب عمل ہے اس دعا کو پڑھیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ دعا آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کو یاد نہیں ہے تو لہذا اب ایسی صورت میں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ ایسی صورت میں دروش شریف پڑھ لیں اللہ پاک کا ذکر کر لیں مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ